جوشی مٹھ میں بیتے نو مہینے میں زمین قریب چودہ دشم لب تین سینٹی میٹر دھسی ہے زیادہ چنتہ جنک بات یہ ہے کہ بیتے بارہ دنوں میں دھساو کی رفتہ دو ست چونسٹھ فیصدی تیز ہو گئی ہے بھارتی انترکش انسندھان سنگٹھن ازرو نے کارٹو سیٹ ٹو ایس سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں کے آدھار پر یہ کھلاسہ کیا ہے ازرو کے انسار اپریل سے نومبر دوہزار بائیس کے بیچ پورا جوشی مٹھ قریب آٹھ دشم لب نو سینٹی میٹر نیچے چلا گیا حالانکہ ستائی دسمبر سے آٹھ جنوری کے بیچ یہ پانچ دشم لب چار سینٹی میٹر اور دھس گیا ازرو نے جوشی مٹھ میں سینہ کے ہیلی پیڈ و نرسنگ مندر سمیت پورے شہر کو دساف کے لحاظ سے بہت سموید انشیل مانا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دھساف کی زیادہ شروعات دو جنوری دوہزار بائیس کو ہوئی اپریل سے نومبر دوہزار بائیس کے بیچ دھسنے کی رفتار بہت کم تھی ازرو نے بتایا کہ تیج دھساف کی یہ پرکریا جوشی مٹھ شہر کے کیندریہ حصے میں دیکھی جا رہی ہے جوشی مٹھ سہید پوری گھاٹی ہر سال چھ دشم لب چھ دو سینٹی میٹر کی در سے دھس رہی ہے انسٹیٹوٹ آف ریموٹ سینسنگ نے جلائی دوہزار بیس سے مارچ دوہزار بائیس کے بیچ جوشی مٹھ اور آس پاس کے چھے کلومیٹر شیطر کی سیٹلائی تصویروں کے آدھار پر یہ دعویٰ کیا تھا جوشی مٹھ بھو تساو ماملے میں پردیش منتری بندل نے پرباوت پریواروں کا نومبر سے اگلے چھ مہا تک بجلی اور پانی کا بل ماف کر دیا ہے جن پرباوت پریواروں اور ویکتیوں نے بینکوں سے رڈ لیا ہے ان کی قسطوں کی وصولی اگلے ایک سال تک ٹال دی ہے سہکاری بینکوں سے سمبندت رینڈ کے معاملوں میں تدکال پرباوت سے وصولی پر روک کے آدیش دے دیئے گئے ہیں وہی راشتی اکرد بینکوں سے جڑے رینڈوں کی پرباوتوں سے وصولی ایک سال کے لیے استغیت کرنے کے سمبند میں کین سرکار سے پدیش سرکار انروت کرے گی راحت شیوروں میں رہ رہے پرباوتوں میں سے یاد کوئی صدر سے وہاں بھوجن کرنے کا اچھک نہیں ہے تو اسے پیتے دن بھوجن کے لیے روپے ملیں گے اس میں بچے بھی شامل ہیں